راجستان میں اس بات چندر سے کے راجات نے ہنمان بینیوال کی پارٹی آرل پی کے ساتھ گھٹ بندن کر کے چناؤ لڑا ہے یہاں پر آرل پی کا ہی بڑا یوگدان رہا تھا گھٹ بندن کرنے کے اندر چندر سے کے راجات نے بھی آپ کو بتا دے گی اسے سویکار کیا تو کل ملا کر بات صاف ہے کہ یہاں پر دونوں پارٹیوں نے مل کر چناؤ لڑا ہے کیونکہ ہنمان بینیوال کے پاس تیس سے چالیس ہجار ووٹ لگ بگ ہر سیٹوں پر ہے انہیں بیس تیس جار ووٹوں کی اور ضرورت ہے اور وہ بھیم آرمی کے جریعے ان ووٹوں کی تلاس میں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا وہ بوٹ ہنمان بینیوال کو ملے ہیں یا نہیں ملے کیونکہ ای بی ایم میں اب سب ہی کی قسمت ہے وہ کے دو چکی ہے اب دیکھنا نتیجہ تین تاریخ کو ہے ہم بات کریں گے چندر سے کے راجات کی چندر سے کے راجات راجستان کے اندر مجبوط فیکٹر کے طور پر ایک مجبوط فیکٹر دیکھ رہے ہیں یا کئی سارے میڈیا چینل سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں راجستان میں ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے ہم کتنی سیٹیں آئیں گے کتنا ووٹ آئے گا اس پر ہم کل چرچہ کریں گے ہر سیٹ کا ایک ایک کا بتائیں گے لیکن آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ راجستان کے اندر کتنی جو کیا کارڈ ایسے رہے جن کی وجہ سے چندر سے کے راجات کو راجستان چناؤں میں اتنی توجہ ملی جتنی انہیں اتر پردیش کی چناؤں میں بھی نہیں ملے اس کے پیچھے کا سب سے بڑا جو کارن ہے لوگ کچھ بھی کہیں لیکن کارن یہ رہا کہ بہوزن سماج پارٹی اس بار نسکریہ نظر آئی بہوزن سماج پارٹی چناؤں سے پہلے یہاں پر چناؤں کے بعد چناؤں کے دوران پوری طریقے سے نسکریہ نظر آئی جس کی وجہ سے چندر سے کے راجات کو کچھ مجبوط پرتیاکشی مل گئے اور مجبوط پرتیاکشی بھی آپ کو بتا دے کہ چندر سے کے راجستان میں لگتار شکریہ رہتے ہیں اس کی وجہ سے ملے یعنی کہ اس بار جو چندر سے کے راجات کو پاندس مجبوط پرتیاکشی ملے یہ مجبوط پرتیاکشی ہر بار بہوزن سماج پارٹی کی تلاس میں رہتے ہیں جو بی جی بی کانگریس سے جن کی ٹکٹ کرتی ہے وہ بی ایس پی سے ٹکٹ لے کر آتا ہے لیکن اس بار آپ کو بتا دے کہ آجات سماج پارٹی کی روپ میں راجستان میں ان لوگوں کو ایک اپنا وکلپ دکھا جس کی چلتے آجات سماج پارٹی کی طرف وہ لوگ ہیں دوسرا یہاں پر پرموک کارن یہ ہے کہ راجستان کے اندر کوئی دلیت سنگٹن اتنا زیادہ مجبوط نہیں ہے حالانکہ چھوٹے مڈے کہیں سارے سنگٹن چلتے ہیں نام بھی ہے ان کے لیکن اتنا راجنیتک طور سے یا سماجک طور سے یا آپ جیادہ پوپولٹی آپ جسے مانتے ہیں وہ یہاں پر کوئی سنگٹن نظر نہیں یادہ سب اپنے آپ میں ہی نیتہ ہے جیادہ کوئی بڑا سنگٹن ہے نہیں جس کی وجہ سے جو خاص طور سے دلیت یوہ ہیں وہ چندر شکر کی طرف اس لیے آکرسیت ہوتا ہے کیونکہ چندر شکر آجات دگاتار انہیں دکھائی دیتے ہیں اور چندر شکر آجات بولتے نظر آتے ہیں تو ان کو ایسا جو یوہ ورک کا ووٹر ہے ان کو زیادہ تر یہ یہ لگتا ہے کہ چندر شکر آجات ہی ہمارے نیتہ ہو سکتے ہیں اس وجہ سے راجستان کے اندر چندر شکر آجات کو جو دلیت سنگٹنوں کی یہاں پر کمی ہے اس کا بھی کافی زیادہ فائدہ ہے وہ ملتا نچرہ رہا ہے ایک مہتوپون بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو دلیتوں پر یہاں پر اتیچار ہوتے ہیں راجستان میں جتنی بھی دلیت اتیچار کی گٹنائے ہوتی ہے ان کے اوپر چندر شکر آجات تورنت پہنچ جاتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ چاہے وہ تھانا کاجی کا معاملہ رہا ہو اندر میگوال کا معاملہ ہو جتنی اندر میگوال کا معاملہ ہو اور وہ جب جاتے ہیں تو اس کا باقاعدہ وہ اعلان کرتے ہیں پرساسن سے بھیڑتے ہیں لڑتے ہیں ان کو ائرپورٹ پر روکا جاتا تو ایک طریقے سے جو پیسے ہیں وہ بن جاتا ہے محول بن جاتا ہے ان کے پکش میں بن جاتا ہے اور ان کو لوگوں کے یہ لگتا ہے چندر شکر آجات نے آ کر یہاں پر ایک طریقے سے نیائے ہے وہ انصاب ہے وہ دلوائے ہے حالانکہ نیائے اور انصاب تو کوٹ دلتا ہے کوئی بھی نہیں دلوائے سکتا اور جن پر رتیچار ہوتے ہیں وہ بھی سالوں تک لڑتے ہیں جن پریواروں پر رتیچار ہو اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی یہ بات رہی کہ چندر شکر آجات ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نجر ہے وہ آئے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک طریقے سے ہمت ہے وہ بڑی ہے لوگوں کے اندر تھوڑا سا اوشلہ بڑھا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہ راجستان کے اندر بانا جا رہا ہے اس کے لئے آپ کو بتا دے گی دلیتوں کی جو راجمیتی ہے راجستان کی وہاں پر ان کی شکریہ بات گداری نہیں ہے یہاں پر بہوزن شماعت پارٹی کو بھی لوگوں نے ہاتھوں آتھ لیا تھا آپ دو جار آٹھ کا چناؤ دیکھیں گے تو بی بی اس پی کو یہاں پر شاڑی نو پرتیشت ووٹ ہے وہ دلیتوں نے دیا لیکن بہوزن شماعت پارٹی کے جو جیت کر آئے وہ کانگریس میں چلے کے بی اس پی کے ساتھ رہے نہیں پھر بی اس پی کی جو نیتا تھے وہ بھی زیادہ سکریہ نہیں رہے جنادار والے نیتا راجستان میں بی اس پی کے پاس ہے نہیں تو ایسے میں کل ملا کر بہوزن شماعت پارٹی کی لوگ پریتا گھٹی اس کی بجے سے یہاں پر راجستان کے اندر جو دلیتوں کی باگیداری ہے وہ بی جے پی کانگریس تھا کی سمیت رہ گئی جو لوگ بی جے پی کانگریس سے نفرت کرتے ہیں ان کے پاس یہاں پر کوئی اوپسن نہیں ہے تو ایسے میں یہ بھی اپنے آپ میرا دوسری بات جو گھٹ بندن کی رہی کہ بھائی گھٹ بندن چندرچکر آزاد نے ہنمان بینیوال کے ساتھ کیا تو اس میں وجہ یہ رہی کہ ہنمان بینیوال کو کوئی بھی پارٹی ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں تھی اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے چاہیے بی ایس پی سب بھی پریاس انمان بینیوال نے کیا کیونکہ انمان بینیوال کا جس دن چندرچکر آزاد کے ساتھ گھٹ بندن ہوا تھا اس سے پہلے دن کا بھی اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو انمان بینیوال کا اسٹیٹمنٹ یہی تھا کہ میں بی ایس پی سے گھٹ بندن ہے وہ کرنا چاہتا ہوں بکانیر کے اندر ان کی ریلی تھی اور اس بکانیر کی ریلی کے بعد انہوں نے میڈیا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بی ایس پی سے گھٹ بندن کرنا چاہتا ہوں بی ای پی سے گھٹ بندن کرنا چاہتا ہوں لیکن آخر میں ان کا گھٹ بندن ہے وہ چندرچکر آزاد کی آزاد سماعت پارٹی سے ہوا وجہ یہی رہی کہ بی جے پی کانگریس ہو وہ دونوں ساتھ لینا چاہتے نہیں تھے بسپا اور آج چندرچکر کے ساتھ لینے سے انمان بینیوال کا یہ فائدہ تھا کہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ انسیسی جاتی کے ووٹ خاص طور سے میکوال سماج کے ووٹ ہے وہ انہیں مل جائیں گے ناغور جودپور باڈ میر کے چھتر کے اندر سیکاواتے کینچل میں جہاں پر آزاد سماعت پارٹی کا بھی کوئی خاص وجود ہے نہیں لیکن آزاد سماعت پارٹی کی وجہ سے آر ایل پی کو کچھ ورتیشت بوٹ ہے وہ مل سکتا ہے ملے یا نہیں ملے یہ آپ کو بتا دے کہ چناؤ راجستان کے اندر اس طریقے سے دکھائی دینا اس کے پیچھے کئی سارے کارن ہے لیکن پرموک کارن یہی ہے کہ چندر سیکر آزاد کے ساتھ ہے وہ اس طریقے سے نظر آ رہے تھے تو آپ کا کیا کچھ کہنا ہے راجستان کو لے کر کمنٹ کر کے جرور بتائیں